پنجاب کے امرت سر سے اس وقت کی بڑی خبر بیک کریں ایک پولس ادھیکاری کی گاڑی کے نیچے ملا بم موقع پر پہنچے پولس کے کئی عالی ادھیکاری جات شروع یہ دیکھیں پولس کی گاڑی کے نیچے بم مل رہا ہے اور یہ ایسے ڈھونڈ رہے ہیں جیسے بچے کی گین چلی گئی ہے یہ لگا رہا ہے ایسی آئی سانڈ کریکٹڈ یہ آدمی بم لگا رہا ہے اس کا سی سی ٹی بھی فوٹیج آ گیا ہے کون ہے یہ دھیان سے دیکھنے والی بات ہے امرت سر میں ایک بار پھر سے میں یہ بریکنگ بتانا چاہوں گا اور دیکھیں اس نے نکاب پہن رکھا ہے جو آدمی وہاں پر جا رہا ہے بم لگا کر پولس کی گاڑی کے نیچے یہ دیکھیں نکاب یہ نکاب پہن رکھا ہے اس آدمی نے یہ اس وقت کی بڑی خبر ہے یہ سلون شاپ چلا کر ہی سال میں کروڑوں کماتے ہیں آپ کو کمانا ہے ان سے یہ سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کرو یہ بہت بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں ایک خبر امرت سر سے ایک بار فیل فریم پہ پھر بریکنگ دکھائیے یہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک بار صرف بریکنگ بتائیں گے پنجاب کے امرت سر سے اس وقت کی بڑی خبر ایک پولس آدھکاری کی گاڑی کے نیچے ملا بم موقع پر پہنچے پولس کے بالا آدھکاری جانت شروع گاڑی میں بم لگانے کا سی سی ٹی وی ویڈیو آیا سامنے ویشولز کے ساتھ بائک سوار دو بتماشوں نے پولس آدھکاری کی گاڑی میں لگایا بم یہ چندہ جنک حبر ہے یہ بریکنگ اور شوٹس کے ساتھ میں سیدھے چلوں گا آشیش کے پاس آشیش this is absolutely unbelievable it is اور اس میں ڈیٹیلز کچھ اور نشانت درشقوں کو دے دیں اور اس سے پہلے کہ ہم اور اس کے انڈیکیشنز کیا کچھ ہو سکتے ہیں یہ ایک سب انسپیکٹر کی گاڑی ہے جس کے نیچے بم لگایا جا رہا ہے اور امریسر کے رنجیت ایونیو علاقے کا یہ cc ڈیوی فوٹیج ہے جس میں سی بلوک میں دو لوگ آئے بائک پر انہوں نے اپنے فیس دھکے ہوئے تھے اور گاڑی کے نیچے پولس کے سب انسپیکٹر کی گاڑی کے نیچے انہوں نے بم لگانے کی کوشش کی اور جو ڈیٹیل اور مل پائی ہے کہ کچھ سمیہ پہلے تک میں پولس نے ان لوگوں کے لیے کون کون لوگ ہیں یہ کیا مقصد تھا اس کو لے کے ملٹیپل ٹیمز بنا دی ہے آپ جو مدارے میں you're absolutely right stay with us with our عاشیش بہت بہت شکریہ میں جاؤں گا یہ breaking اور shots دکھائیے ایک بار پھر سے موہت ملوترا ہمارے پنجاب کے جو بیرو چیف ہیں وہ جر چکے موہت کیا کیا انفرمیشن ہے بتائیے ذرا دیکھیں یہ امریسر کا رنجیت اولیو علاقہ ہے یہاں پر تمام جو بڑے ہوتلز ہیں اور یہاں پر سی سی ٹی وی میں پولیس کو دو یوبک دکھائی دیئے جو کی کافی سسپیکٹڈ تھے اور اس کے بعد جب وہاں پر ایک سر چبیان چلایا گیا ہے سب پنجاب پولیس کے سی آئی ای سٹاف مہت میں آپ سے ڈیریک سوال پوچھتا ہوں یہ ساری انفرمیشن آشیش نے مجھے ابھی دے دی ہے کیا یہ واپس ٹیرر کا جو دور تھا پنجاب میں اس کو انڈیکیٹ نہیں کر رہا ہے یہ بہت چندہ جنک ہے دیکھئے پہلے سے ہی ہائی الٹ چل رہا ہے پندرہ اگت کی وجہ سے اور بلکل آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک کچھ لوگ ہیں جو کی پاکستان کی کوپیا ایجنسی آئی ایس آئی کے اشارے پر پنجاب میں وہی آتنکوات کا دور لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی کڑی سے اس پورے معاملے کو بھی جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے کوشش یہی ہے آتنکیوں کی کہ پنجاب کو پھر سے دہلایا جائے پنجاب میں کوئی ایسی بہردت کی جائے جسے پنجاب کا جو آمن چین ہے وہ جسٹرگ ہو اور اس پورے معاملے کو بھی اسی سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے اور مانا جا رہا ہے کہ خالستان کے نام پر یوبکوں کو برگلا کر اس محیم میں جوڑنے کی یہ پاکستان کی کوشش ہے جس میں خالستان سمرتک جو آتنکی ہیں جو کی پاکستان میں امریکہ میں کانیڈا میں چپ کر بیٹھے ہیں ان کا ہاتھ بھی اس پورے معاملے میں ہو سکتا ہے آپ جو بتا رہے ہیں اور اسی کے لحاظ سے میں ایک بڑی خبر بتا رہا ہوں آپ میرے ساتھ بنے رہیے کینیڈا کی کوٹ نے دو خالستانی آتنک کیونکہ یہ آج کا خارج کی میں آشیش کے پاس آوں گا اس خبر کے لیے کوٹ سے نو فلائی لسٹ سے نام ہٹانے کی لگائی تھی گوہار دوہزار اٹھانہ میں بغت سنگھ برار اور پرورکر سنگھ دولائی پر لگی تھی پابندی کوٹ نے نو فلائی لسٹ میں ان کے نام رکھنے کی سمویدھانکتہ برقرار رکھی برار اور دولائی پر آتنک باتی کتویدیوں میں لفت ہونے کا آروپ ہے ایک بار پھر سے میں بریکنگ بتاؤں گا کینیڈا کی کوٹ میں دو خالستانی آتنکیوں کوئی آج کا خارج کی کوٹ سے نو فلائی لسٹ میں نام ہٹانے کی لگائی تھی گوہار دوہزار اٹھانہ میں بغت سنگھ برار اور پرورکر سنگھ دولائی پر لگی تھی پابندی کوٹ نے نو فلائی لسٹ میں ان کے نام رکھنے کی سمویدھانکتہ برقرار رکھی یہ دونوں بریکنگ اور دونوں شورٹس کے ساتھ میں آشیش یہ پاس چلوں گا آشیش کیا ہمارے NIA کا وزٹ کینیڈا میں اس کا یہ نتیجہ ہے کیا ہم نے جو اور کوششک کی ہیں بلکہ ابھی جسٹن ٹرودوں سے جو ملاقات ہوئی تھی یہ اس کا نتیجہ ہے کیا لگ رہا ہے جس طرح سے ڈپلومیٹک اور ٹاپ موسٹ لیول پولٹیکل پریشر ہے اس کا نتیجہ ہے اور ایک اور مہتپونٹ بات نشانت جو خبر میں آپ نے بتایا اس میں بتا دیں کہ یہ بھندرہ والا کے دور ریلیٹیوز ہیں دور کے رشتدار ہیں اور دو سال پہلے جب انہیں ٹیرریسٹ کا ٹیگ کینیڈین کوٹ سے ملا تھا اور اس کے بعد میں انہیں نو فلائلسٹ جون میں ڈالا گیا تھا اور یہ اپیل کی گئی تھی ابھی کہ انہیں ٹیرریسٹ ٹیگ ان کا ہٹ جائے اور اس کے بعد میں ڈی فولٹ وہ نو فلائلسٹ سے ہٹ جاتے تھے لیکن انہیں ابھی بھی ٹیرریسٹ ٹیگ کے ساتھ میں رکھا گیا ہے وہاں پہ کینیڈا میں اٹ مینز کلیرلی کہ چاہے وہ خالستان مومنٹ ہو یا پھر بھندرہ والا ہے یا پھر اس کے اور اسی لئے ٹیرر کے موڈیولز کی اگر بات ہو رہی ہے ایک اور بڑی خبر میں آشیش بتا رہا ہوں سوری آپ کو روک رہا ہوں بیچ میں جمہو کشمیر کے شوپیاں میں ایک بار پھر ٹارگٹ کلنگ اس وقت کی بڑی خبر آتنکیوں نے کشمیری پندت کو نشانہ بنایا ویشولز کے ساتھ آتنکیوں کی فائرنگ میں ایک کشمیری پندت کی ہتھیا ویشولز دکھائیے شوپیاں میں سیب کے باغ میں آتنکیوں نے فائرنگ کی آتنکیوں کی فائرنگ میں ایک وقتی غائل ہے یہ دیکھیں ایک طرف جمہو کشمیر اور دوسری طرف امرت سر یہ دونوں تصویریں اور دونوں بریکنگ دکھائیے امرت سر میں ایک پولیس والے کی گاڑی کے نیچے بم اور جمہو کشمیر میں ایک بار پھر ایک ٹارگیٹڈ کلنگ کشمیری پندت کو نشانہ بنایا گیا یہ سارے انڈکیشنز ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ ریسلس ہے یہ اس وقت کی بڑی خوابار یہ یہ سلون شوپ چلا کر ہی سال میں کروڑوں کماتے ہیں آپ کو کمانا ہے ان سے یہ سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کرو